اللہ فلا مزل لہو ومن يزللہ فلا حادي علا واشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریق لا ونشہد ان محمد عبدہ ورسول اما آباد فائن احسن الکلام کلام اللہ وآحسن الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعا ظلالا وكل ظلالة في النار اللہم سلی علی محمد وعلا آل وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتا من لسانی افکہو قولی رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علما فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید یا ایوها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا وسبحوه بکرتا وعسیلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتن یزلهم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زل الا زلہو امام نادل شاب نشاء فی عبادت اللہ ورجلان اقتحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وَتَفَرَّكَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُوَلَّكُم بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَعَ زَاتَ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَرَجُلٌ تَسَدَّكَ بِسَدَكَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُ وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا اَوْ كَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ہر قسم کی حمد و سلام کبرِ آئی بڑائی یقتائی شہنشائی اللہ مالکِ عرض و سما کے لئے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات مانگنے والی ہے وہ اکیلا عطا کرنے والا ہے اتنا کریم ہے کہ جس وقت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَا يَكُن وہ کن کہتا ہے وہ کام مارزِ وجود کے اندر آجاتا ہے اتنا کریم ہے اور کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں جتنے نہر سمندر اور دریاں ہیں ان کی سیاہی بن جائے لکھنے والے لکھنا شروع کریں لکھنے والے تھک تو سکتے ہیں سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں پر ما نفیدت کالیمات اللہ اللہ کی تعریفات کے کلمیں کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین رہبرِ آزم قائدِ آزم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ وہ ایسے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ ان کے جیسا کسی کا ہاتھ ہے نہ ان کے جیسا کسی کا چہرہ ہے نہ ان کے جیسے کسی کے پیر ہے نہ ان کا جیسا کسی کا لواب ہے وہ ہاتھ ایسے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے سینے پہ لگتے ہیں اللہ مفسرِ قرآن بنا دیتا ہے ہاتھ ایسے ہیں اور پیر ایسے ہیں کہ ایک عرش پر ہوتا ہے تو دوسرا فرش پر ہوتا ہے اور لواب ایسا ہے کہ دو بندے کے کھانے میں جائے اللہ کئی سو بندے کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں لواب ایسا ہے اللہ اکبر اور چہرہ ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے عبداللہ بن سلام نے دیکھا چہرے کو کہا حاضل وجہ حلی صاحب وجہ کذاب لوگو یہ جھوٹے کا نہیں سچے کا چہرہ ہے اور جو ایک دفعہ چہرے کو دیکھتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے محبوب آپ سے پہلے بھی ایسا نہیں دیکھا آپ کے بعد بھی ایسا نہیں دیکھا چہرہ ایسا ہے اور وجود ایسا ہے کہ ابھی من بنی بنا تو میرے آقے کائنات آقے نامدار خجور کے تنے کے ساتھ سینہ مبارک لگا کے خطبہ جمعہ رشاد فرمایا کرتے ممبر بن گیا میرے آقا نے اس کو چھوڑا اور ممبر کی طرف آئے صحابہ بیان کرتے ہیں مستید نوی میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں دیکھا تلاش کیا پتہ نہیں لگتا کہ کون رو رہا پتہ ہی نہیں بسیار تلاش کے بعد دیکھا کہ وہ خجور کا تنہ جس کے ساتھ میرے آقا اپنا سینہ مبارک لگا کہ خطبہ جمعہ رشاد فرمایا کرتے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ آقا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا رونے لگا میرے آقا نے اس کو پکڑا اور سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے سر میرے پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اگر میں اس کو سینے کے ساتھ نہ لگا تھا تو قیامت تک اس نے ایسے ہی روتے رہنا تھا یہ میرے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود و سلام ہوں اور جو حدیث مبارک کا میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر آقا نامدار نے ان ساتھ بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے ان ساتھ خوش نصیبوں میں سے اگر سب کا ذکر ہوا تو سب کا کریں گے نہیں تو چند کا ذکر ہوا چند کا کریں گے ساتھ طرح کے آدمی جن کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے جس جن کائنات میں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے سات بندے ہیں پہلا آدمی امام عادل عدل کرنے والا حکمران جو ہے اور اس سے مراد صرف ملک کا حکمران نہیں ہوتا آقا فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ او تی تو جوامی القلم مجھے اللہ نے جوامی القلم عطا کی ہیں کہ لفظ تھوڑا ہے لیکن مانا اور مفہوم بہت زیادہ ہے امام عادل سے مراد جو ہے ایک گھر کو چلانے والا گھر کا حکمران ہے ایک فیکٹری کو چلانے والا اس فیکٹری کا حکمران ہے ایک کمپنی کو چلانے والا اس کمپنی کا حکمران ہے تو ان سب سے اگر وہ ہر چیز میں ایک ادارے کو چلانے والا ایک مسجد کو چلانے والا وہ اس کا حکمران ہے اگر وہ اس کے اندر انصاف سے کام لے گا قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے کون عدل کرنے والا انصاف کرنے والا دوسرا آدمی بڑا اہم آدمی کشاب النشا فی عبادت اللہ اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت میں بسر کرنے والا اللہ اکبر اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے والا اور آپ کو پتا ہے کہ جوانی انسان کی عمر کا بڑا اہم حصہ ہوتی اور جوانی کے اندر ہی انسان کی طاقت جسم کی پورے عروج پر ہوتی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے کہا کہ اگر جوانی کو اللہ کی عبادت میں بسر کیا اللہ اکبر تو اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تب تک بندے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا جب تک پانچ طرح کے سوالات نہیں کرنے ان امرہی فی ما افنا وان شبابہی فی ما ابلہ تجھے میں نے عمر دی تھی بتا تو صحیح عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے عمر کا ایک حصہ جوانی کا بھی آیا جوانی کے سوال کو اللہ علیہ دا کر لیں گے جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے جوانی مستانی تو نہیں کر لی تھی اس کو چونکو اور چورستوں کی نظر تو نہیں کیا تھا اس کو ساری ساری رات فیس بوک اور ورڈ سیپ اور پتہ نہیں کون سے سوشل میڈیا ایپ پہ تو نہیں گزارا تھا ساری ساری رات گانے سنتے اور فلمیں دیکھ تو نہیں گزارا تھا یہ سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے اللہ نے تب تک جدا نہیں کرنا جب تک یہ سوال نہیں کرنا تو ایک دن یہ درسے نظامی والے طلابہ بیٹھے تھے میں نے کہا کہ یار تم کتنے خوش قسمت لوگ ہو جب تم سے سوال کریں گے کہ اللہ پوچھیں گے تمہاری جوانی کہاں گزری تو تم نے کہنا ہے کہ اللہ میری جوانی تیری دہلیز پہ محبوب کی حدیث پڑھتے گزری پھر سوال کے جواب کے اندر مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جوانی اس کے اور حدیث کی محبت پوچھنی ہے تو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھی ایک ہزار شگید تھے امام ابن جوزی کا کہنے لگے کہ تم حدیثیں لکھتے ہو جس وقت کلم کے تراشنے کی ضرورت پڑھے نہ یہ جو بورا اترے نہ اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو محفوظ کرنا ہے ایک ہزار شگید بورا محفوظ کرتا رہا پوچھا کہ حضرت اس کا کرنا کیا ہے کہا کہ جس وقت ابن جوزی دنیا سے جائے گا اس بورے کو آگ لگا کے پانی گرم کرنا ہو سکتا ہے اللہ کریم کو خیال آجائے کہ ابن جوزی کے جسم پر وہ پانی لگا ہے میں نے ابن جوزی تجھے معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تیرے جسم پہ وہ پانی لگا ہے جس پانی کو ان کلموں نے گرم کیا ہے جن کلموں کو محبوب کی حدیث کی صحبت نصیب ہوئی ہو سکتا ہے کہ میری بخشش کا انتظام ہو جائے اور امام بخاری سے پوچھئے حدیث کے محبت کے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اللہ اکبر اور امام بخاری کی بات آئی تو میرے ذہن میں آئے کہ چھوٹی عمر میں نبینا تھی ماں نے روز دعا کرنی اللہ اگر میرے بیٹے کو بنائی عطا کر دے نا تیرے دین کے لئے وقف کر دوں گی ایک رات کو جناب ابراہیم ماں کو خواب کے اندر ملے اور کہا کہ بخاری کی ماں تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے صبح ہوگی تم بخاری کو دیکھو کہ بخاری تمہیں دیکھے گا اب وہ امام بخاری جو پہلے امام مسجد چھوڑ کے آتی تھی آج امام بخاری اکیلے چل کے مسجد میں جا رہے حدیث کی محبت پوچھ نہیں ہے تو محدثین سے پوچھئے اور بات میں کہیں دودھ نہ نکل جائے میں اپنے موضوع کی طرف ہوں ابھی تو وقت ہے اس کے در پہ آنے کا یار کتنی دیر رہنا ہے چند گھڑیاں اور چند دیر ہے کس کے لئے تگو دو کرتا ہے پیسہ پیسہ مال مال اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں یہ دھوکہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے لیکن کامیابی کا راست جو قرآن نے بیان کیا کہا کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ابھی تو وقت ہے ابھی تو اس کی رحمت آگے بڑھ بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی ہے حدیث کسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے اگلی بات سننے والی ہے کہا کہ وہ مجھے اپنے نفس کے اندر اکیلا یاد کرتا ہے تو آسمان کی بلندیوں پر میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا اللہ اگلی بات سنیے کہا کہ اگر وہ مجلس میں بیٹھ کے قوم میں بیٹھ کے دوست و احباب میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں جو دنیا و ماں پیہا کی مان کی بلندیوں پر فرشتوں میں اسے یاد کرتا اللہ اکبر اگلی بات کہا کہ وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازوں اس کے خریب ہوتا ہوں اللہ اکبر اور اگلی بات تو ختم کر دی کہا کہ کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف باگ کے جاتا اللہ تو ابھی ہمارے معاشرے نے سوشل میڈیا استعمال کر کے گانے سن سن کے فلمیں دیکھ 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 دلوں کو زنگ لگا لیے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میں بیٹھ کے صحابہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے اور زنگ لگتا کیسے ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ زنگ ایسے لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے تو لوہہ زنگ لود ہوتا ہے نا اسی طرح سے کرنا اس کو کیسے دور کیا جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور کیا جائے اور موت کو کسرس سے یاد کر کے اس کو دور کیا دلوں کے زنگ اتارنے کے دو طریقے میرا محبوب نے ارشاد فرمائے اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑا اور یہ کتنے خوش قسمت بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ جو دن اور رات کو اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں اور قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا صاحب قرآن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جہاں پہ ونناس کی سین ختم ہوگی وہاں پہ تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا اور ابھی یہ جوانی کے ایام میں اللہ کے سامنے رونا اور گرگڑانا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جس وقت بندہ اپنے دلوں کے دکھ لے کے جوانی کے ایام میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میرے سامنے رو رہا ہے اور گرگڑا رہا ہے اور پھر وہ دعائیں سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے دعا کی قبول یہ سے بھی میرے ذہن کے مدر ایک واقعی آیا جناب زید بن حرصہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کے مو بولے بیٹے تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ایک دن منافق کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جنگل کا سفر ہے سفر کرتے 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 منافق کہنے لگا کہ زید کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر آگے سفر کرتے تو جناب زید آپ کو پتہ ہے سفر کی تکاوٹ کے بعد نین کتنی اچھی آتی ہے جناب زید لیٹے جلد ہی نیند آگے منافق نے باندھنا شروع کی جناب زید کو جس وقت مکمل باندھ دیا میں نے تجھے قتل کر دینا ختم کر دینا پریشانی کے یام میں جناب زید نے اپنے رب کو کس طرح یاد کیا اور کس طرح پکارا کہا کہ اللہ میری مدد کر آواز آئی کہ تیری ہلاکت ہو اس کو قتل نہ کری منافق ڈرہ باہر آیا جنگل سے دیکھا کوئی نہیں یا کہنے لگا میرا وہم ہوگا پھر دوبارہ گیا دوبارہ قتل کے رادے سے قریب ہوا جناب زید نے کہا یا مغیس رحمان میری مدد کر پھر آواز آئی منافق تیری ہلاکت تو زید کو قتل نہ کری پھر باہر آیا دیکھا تیسید مرتبہ پھر یہ ہوا تو دیکھا کہ ایک بندہ گھوڑے پہ آکر اس نے آکر اس منافق کو قتل کیا اور جناب زید کی رسیوں کو کھولا جس وقت جانے لگا تو جناب زید کہنے لگے کہ آنے والے اپنا تعرف تو کروا تو کون ہے وہ کہنے لگا کہ آنا جبرائیل ہوں آج سے پہلے صرف انبیاء کے پاس آتا تھا زید تو نے دعا نہ اس سے کی ہے اس طریقے سے کی ہے کہ تیری دعا سن کے نبیوں کے پاس آنے والا جبریل زید آج تیرے پاس بھی آیا ہے اگر تڑپ سے مانگی جائے دعا تو اللہ کی قسم اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ جناب زید بن حارسہ کا میرا اور آپ کا رب وہ ہی ہے اگر وہ جناب زید کی مدد کے لئے بیش سکتا ہے تو ہماری مدد کے لئے بیش سکتا ہے بات یہ ہے ہمیں مانگ نہیں آرہے زندگی گزر گئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے درم پہ جا میرے سامنے ہاتھوں کو پھلائی اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر مجھے شرم آتی ہے اور اللہ تعالی بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس بات کو میرے آقا نے ایک مثال سے بیان فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سفر پر نکلا سات زادے راہ ہے سات اونٹ ہے اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے پھر آگے سفر کیا جائے آرام کی غرص سے لیٹا نیند آگی سو گیا جس وقت بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ اونٹ بھی نہیں اور زادے راہ بھی نہیں ہے جو کھانا لے کے آیا تھا وہ کھانا بھی نہیں ہے جنگل ہے کوئی پاس چیز بھی نہیں ہے بس سیاد تلاش کیا لیکن بے سود نہ ملا پھر موت کی تلاش میں آیا ادھر بیٹھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں اب تو صرف موت ہی ہے میرے آقا فرماتے ہیں پھر سو گئے پھر اٹھا دیکھا کہ اونٹ بھی وہیں پہ موجود ہے کھانا بھی وہیں پہ موجود ہے تو اتنی خوشی ہوئی خوشی کی شدت میں آکے کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بند ہے خوشی اتنی ہوئی حدیث میں آتا ہے خوشی کی شدت اتنی زیادہ اللہ کو کہتا ہے اللہ تو میرا بند ہے صحابہ اس بندے کو اپنے اونٹ کے مل جانے کی اتنی خوشی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے اگر میں یہ بیان کروں کہ انبیاء جو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ان کی دعائیں بیان کی ہیں وہ ایک علیہدہ موضوع ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جناب یوب نے بیماری کی حالت میں اپنے رب کو کس طرح یاد کی یا رب بین مصانی زر روان تار حم الرح می جناب یوسف مصر کے تخت پہ بیٹھ کے آج ہمیں تھوڑے سے مال تھوڑا سا پیسہ مل جائے ہم سب سے پہلے اپنے رب کو بھولتے ہیں اور جناب یوسف کو دیکھئے کہ مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں رب جناب یونس کو دیکھئے مچھلی کے پیٹھ کے اندر رات کا اندھیرہ پانی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹھ کا اندھیرہ کس طرح دعا کی کس طرح التجا کی اپنے رب سے اور اگلی بات یہ دعا میرے محبوب نے پڑھ کر اور قرآن کریم بلکہ اللہ تعالی نے فرما کہ اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹھ کے اندر مجھے یہ دعا پڑھ کے نانا سناتا تو لالا بی صافی بت نے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹھ میں ہی رہتا اگر میرے محبوب میں نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹھ سے نکالا ہے تو اس دعا کی وجہ سے نکالا ہے لا الہ یہ دوسرا آدمی پہلا آدمی امام عادل عدل کرنے والا حکمران دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ اپنی جوانی کو اللہ کے عبادت میں بسر کرنے والا اور میں نے بات کی تھی کہ پانچ طرح کے سوال ہوں گے پہلا عمر کہاں گزاری دوسرا جوانی کہاں پہ گزاری ساب تو دے نا جوانی کہاں پہ گزار کے آیا اور تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا چوتھا کہاں پہ خرج کی مار دھاڑ تو نہیں کرتا رہا ڈاکے تو نہیں ڈالتا رہا نجائز زمین پر قبضے تو نہیں کرتا رہا یہ سوال ہونا ہے اللہ اکبر اور حدیث میں آتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے کی زمین پہ ظلم قبضہ کیا قیامت والے دن اللہ ساتھ زمین وں یا وہ دس ہزار کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے تو اپنے رب کو اتنی زندگی کے پیسوں کا حساب کیسے دینا ہے تو کبھی مار دھاڑ کر کے پیسے نہ کمانا اللہ اکبر یہ ختم ہونے والی ہے دنیا نہیں دینا کسی نہیں دینا اور حساب دینا پڑنا ہے بابا جی لکھتے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کی یہ پانچ طرح کے سوالات کے جواب دے گا تو پھر اللہ بندے کو اپنے سے جدا کریں گے دوسرا آدمی شاب اُنَّا شایفی عبادت اللہ اپنی جوانی کو اللہ کے ایام میں بسر کرنے والا اور تیسرا آدمی کہ وَرَجُلُن تَصدَّقَ بِسَدَقَتِن فَأَخْفَاحَ کہ ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ حتی لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُ کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں لگتا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں لگتا کہ دائیں نے کیا خرج کیا اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ ایسے بندے کو اپنے رشت کا سایہ عطا فرمائیں اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ بری موہ سے بھی بچاتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا ستر مصیبتوں نے دروازے کھول لے ہوں اور انسان صدقہ کرتا ہے اللہ ستر مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر دیتے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَا تِيَا اَحْدَاكُمُ الْمَوْتِ